اجازہ جی گفتگو شروع کی جانسے دور حاضر کی ایک انتہائی اہم ضرورت پہ میں آج کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں ایک بہت اہم باب جسے ہمارے ممبر سے جب بھی بیان کیا گیا مسائب کی صورت میں کیا گیا یعنی کہ جب بھی حق زہرہ کو یا بی بی کے حق فتح کو بیان کیا گیا تو اسے مسائب کی صورت میں بیان کیا گیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یعنی کہ زاکر یا خطیب نے بی بی کا حق یا دربار پڑھنا شروع کیا تو مومنین کا ذہن تھا کہ یہ مضمون مسائب کا ہے آپ کی دعاوں سے بادشاہ حسین کی عطا سے میں نے پاک سیدہ سے اس مضمون کی خیرات مانگی اور پہلی بار اس مضمون کو فضائل کی صورت میں پڑھنا شروع کیا میں موضوع سے قبل آپ اہباب کے سامنے سے گزارش کروں گا میں پاک بی بی کی وقالت کا حق میں ادا تو نہیں کر سکتا میری اتنی اوقات ہی نہیں کی اتنے بڑے گھر کی وقالت کی جا سکے لیکن میں اس مقدمے پہ ایسے ہی بحث کروں گا جیسے ایک حلالی وکیل اپنے مقدمے بحث کرتا اور میں گزارش کروں گا اگر کوئی اہل سنت میرے بھائی گفتگو کو سن رہے ہوں جتنے دیر میں میمبر پہ گفتگو کروں ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو سنی بنا کے نہیں شیعہ بنا کے نہیں ایک مسلمان بنا کے میں جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی بیٹی کا حق آپ کے سامنے پڑھنے میں جیسا کہ مجھ سے پہلے وادبول احترام کا ولی ساتھ احترام میرے برادر دنابی شراج صاحب نے بیان فرمایا قتل حسین کی وجہوں میں سے ایک وجہ امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں جو خنجر کربلا میں چلا یہ سقیفے میں تیز ہو چکا تھا نبی کے جانے کے بعد ایک بہت عظیم تبدیلی ایک بہت بڑی تبدیلی آئی رسول کے جانے کے بعد رسول کے جانے کے بعد امت میں اور اہلِ بیعت میں ایک جھگڑا ہوا اب اس موضوع کا داد کے ساتھ کتن کوئی تعلق نہیں میں پہلے کہہ رہا ہوں میں اقرار کر رہا ہوں مجھے صرف آپ کی توجہ چاہیے کہ میرا پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے رسول کے جانے کے بعد امت میں اور اہلِ بیعت میں ایک جھگڑا ہوا اور اس جھگڑے کی وجہ تھی ایک جائداد ایک جاگیر اس جاگیر کو اہلِ بیعت کو اس جگہ کی ضرورت نہیں تھی لیکن نبی کی بیٹی نے اس انداز سے جنگ لڑی ہے کہ رسول کی بیٹی نے اسلام کے لبادے میں چھپے ہوئے منافقوں کو ظاہر کر دی اب ہمارے بچے اکثر اس چیز سے بے خبر ہیں کہ یہ ایک باغ تھا جو رسول کی بیٹی لینے کے لیے گئی میں پہلے بزاہد کروں اسے فدق بھی بولتے ہیں فدق بھی بولتے ہیں دو طریقے سے اس لفظ کو بولا جا سکتا ہے اگر آپ عربی اعتبار سے بولیں گے تو اسے فدق بولیں گے اردو اعتبار سے بولیں گے تو اسے فدق بولیں گے یہ فدق ایک باغ نہیں اس کے اندر سات باغات تھے یہ ایک جگیر تھی اس کے اندر سات باغات تھے جس کے نام طریقوں میں موجود تھے چالیس لاکھ دینار سلانہ آمدن ہی آتی تھی رسول کو اس جگیر سے اب اگلا سوال یہ کہ یہ جگیر رسول کو ملی کہاں سے میں نے پہلے کہا ہے کہ میں بالکل اس مقدمے کی آپ کے سامنے بیک گراؤنڈ پڑھنے لگاؤں پر سے منظر پڑھوں گا تو پھر میں اس مقدمے بحث کر سکوں گا کیونکہ اب پرانے کیس کھننے شروع ہو گئے ہیں پرانے مقدمے عدالتوں کی ٹیمل پر پڑھے ہوئے ہیں اور یہ مقدمہ بھی کھلے گا جب زہرہ کا بیٹ آئے گا اس مقدمے کا فیصلہ ہوگا اب چالیس لاکھ دینار سلانہ آمدن آتی تھی یہ جگیر رسول کو توجہ ہے یہ جگیر رسول کو ملی کہاں سے یہ خیبر کے یہودیوں کی ملکیت تھی پھر توجہو یہ جگیر فتق خیبر کے یہودیوں کی ملکیت تھی جب رسول نے علی کے ذریعے سے خیبر کو فتح کیا قلعہ کموس پہ اسلام کا پرچم سر بلند کیا مجھے اس ممبر کی عزت قسم میں باوضو ہوں دو سال کی محنت ہے اس ایک گھنٹے کے مضمون پہ رسول نے جب قلعہ کموس پہ اسلام کے پرچم کو بلند کیا تو خیبر کے یہودیوں نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لئے جب بھی اس جگیر سے کوئی تجارت کے کافلے گزرتے یہ ان کافلوں کو روٹ مسلمانوں کو رہدہ کرتے پہچان کے مسلمانوں کو قتل کرتے کافلے لوٹ کے قتل کرنا کافروں کی پرانی عادت ہے کافلے رو کے پہچان کر کر کے مارنا یہ خیبر کے کافلوں سے شکا یہ ان میں سے اس تجارت کے کافلے میں سے مسلمانوں کو نکالتے جو جو مسلمان ہوتا اسے قتل کر دیتے خبر مدینے پہنچتی گئی کہ خیبر کے یہودی اس شکست کا بدلہ لینے کے لئے وہاں پر مسلمانوں کو قتلیان کر رہے ہیں دوسری بار خیبر میں رسول نے پھر علی کو بھیجا مولا علی خیبر میں ایک بار نہیں علی دو بار آئے جب دوسری بار مولا علی آئے تو مولا علی نے خیبر میں پہنچ رہی یہودیوں کے امائدین کو عمرہ کو ان کے علماء کو اکٹھا کیا اکٹھا کر کے مولا علی نے خطبہ دیا علیہ فرما دیکھو اگر تو تم مرحب کے قتل کا بدلہ مسلمانوں کا قتل سے لے رہے ہو میں علی آج تمہارے سامنے اس لیے آیا ہوں کہ مرحب کو مارا ہے میں نے اگر بدلہ لینا ہے تو مجھ شنو اگر تم جنگ کرنا چاہتے ہو تو یہ سوچ کیانا کہ ہاتھ بھی وہی ہے تلوار بھی وہی ہے میں علی تم سے لڑنے کے لئے تیار ہوں لیکن دیکھو آج میں مجاہد بن کے نہیں مبلغ بن کے آیا ہوں آج میں تمہیں تولیغ اسلام کے لئے آیا ہوں کہ اب بھی مان جاؤ کہ مدینہ والا رسول سچا ہے اگر نہیں اگر جنگ کرنا چاہتے ہو تو میں جنگ کرتا ہوں انہوں نے مولا علی سے تھوڑا ہی وقت مانگا کہ ہمیں سوچنے کا وقت دیا جائے انہوں نے اس محلت میں سوچنے کے بعد علی سے کہا کہ اے علی جو ہو چکا اس کی ہم معافی چاہتے ہیں آئندہ اس علاقے میں مسلمانوں کا قتل نہیں ہوگا لیکن جو ہم نے قتل کر چکا جو ہم خون بہا چکے ہم اس کی معافی کے ساتھ اس کا جسیہ دینا چاہتے ہیں ہمارے جتنے یہ تمہید میں آپ کے سامنے پڑھنا میں ابھی مقدمہ آپ کے سامنے بی بی کا پڑھوں گا ہمارے جتنے سکنی مکانات جن میں ہم رہتے ہیں اس کے علاوہ ہماری فدق میں جتنی بھی جگیر ہے یہ ہم مسلمانوں کے رسول کو دیتے ہیں مسلمانوں کو نہیں مسلمانوں کے رسول کو دیتے ہیں مولا نے ان سے ایک معاہدہ لکھوایا انہوں نے ایک معاہدہ لکھا اپنے دسخت کیے مولا امیر نے اپنے دسخت کیے علی وہ معاہدہ لے کے مدینے پہنچے رسول کا آکے سلام کیا سلام کرنے کے بعد علی نے کہا گئے یا رسول اللہ مبارک ہو معافی بھی مانگی ہے جگیر بھی تمہیں لکھ کے دے دی ہے یہ میں نے آپ کے سامنے بڑے مختصر سے علامات میں اس جگیر کا پسے منظر پڑھا اب اس مقدمے میں بحث کرتے ہوئے میرا پہلا سوال ہر غیرت مند مسلمان سے یہ ہے اگر اس جگیر میں امت کا حق تھا اگر اس جگیر میں امت کا حصہ تھا سات ہجری میں خیبر فتح ہوا گیارہ ہجری میں رسول زہرم دنیا چھوڑی اگر اس جگیر میں مسلمانوں کو کوئی حق تھا چار سال نبی نے دیا کیوں نہیں اگر اس جگیر میں مسلمانوں کا حصہ دا تو چار سال مسلسل اس جگیر کی آمدہ رسول کو ملتی رہی رسول نے اس میں سے امت کو حق کیوں نہیں دیا اگر آپ نہیں سمجھ سکے تو یہ نبی وہ ہے کہ بحرین سے مالے خیراج آیا اہل سنت کی تابوں میں لکھے جب بحرین سے مالے خیراج آیا صحابہ نے اونٹ مسجد نبی کے باہر کھڑے کیے رسول سے کہا یا رسول اللہ بحرین سے مالے خیراج آیا رسول نے کہا چراغ روشن کرو اور مجھے وہ فرستیں دو جس میں بیواؤں مستحقین اور یتیموں کے نام ہیں چراغ روشن کیا گیا رسول نے صحابہ سے کہا وہ بوری اٹھا اس بیواؤں کے گھر چھوڑ کیا وہ بوری اٹھا اس غریب کے گھر چھوڑ کیا وہ بوری اٹھا اس یتیم کے گھر چھوڑ کیا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ رات عادی ہو چکی ہے سنی کتاب میں لکھا ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ رات عادی ہو چکی اگر آپ حکم فرمائیں صبح و عزام کے بعد نماز کے بعد جب سورہ چلو ہو جائے گا آپ جہاں چاہیں گے ہم پوچھا دیں گے رسول اللہ نے کہا تم میں سے کوئی ایک صحابی بھی ایسا ہے جو اس بات کی زمانت دے کہ کل تک محمد زندہ رہے گا کل تک محمد زندہ رہے گا انہیں حاج رکے یا رسول اللہ آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ ایک لکمہ کھاؤ تو اتنا بھی یقین نہ کرو یہ حلق سے نیچے اترے گا بھی نہیں اترے گا رسول اللہ کہ تم میری ایک رات کی زمانت نہیں دیتے نہ اتنے غریبوں کا حق اپنی گردن میں رکھے کیسے سوال تم میری ایک رات کی زمانت نہیں دیتے اب میرا پہلا سوال ہے جو نبی کسی غریب کہا کہ ایک رات نہیں رکھتا تھا اس نے فدق چار سال اپنے پاس کیسے جس نے کسی غریب کا حق ایک رات نہیں رکھا چار سال مسلسل یہ جگیر رسول کے پاس ہے توجہ ہے میری بات کی رسول اس جگیر سے جو آمدن آتی رکھتے نہیں تھے بیت المال میں مسلمانوں کو غربہ کو یتیموں کو مسافرین کو ان کے حصے بانٹ دی جاتے ہیں خدا نے فوراں قرآن کی آیت بھی دی میرا حبیب اپنی ایک قریبی عورت کو اس کا حق دے میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں تفسیر در منصور تفسیر کبیر تفسیر روح المانی تینوں تفسیر اہل سنت کی ہیں جب یہ آیت آئی تینوں تفسیر میں لکھا ہے کہ رسول نے فاطمہ کو بلایا اور یہ فدق فاطمہ کو لکھ کے دے دیا اگر کوئی اور بیٹی ہوتی جگیر سے حصہ ملتا یہ جگیر منتقل ہو گئی بی بی کے نام تو جو ہے بی بی کے نام جب یہ جگیر منتقل ہو گئی شریف باپ کی شریف بیٹی نے جیسے باپ تقسیم کرتے تھے ویسے ہی میری مخدومہ نے اس مال کو تقسیم کرنا شروع کیا نبی کے جانے کے بعد جب حکومت میں قبضہ ہوا ممبر علی کے باس تھا قبضہ حکومت میں ہوا تھا جب تقت میں قبضہ ہوا اب یہ بیٹ تو گئے بیٹ کے اب بادشاہ یا حاکم بننا اتنا آسان کام نہیں تھا حکومت چلانا ایک اہم ذمہ داری تھی صرف تقت میں بیٹ رہے ہی کام نہیں تھا وہاں بیٹ کے فوجیوں کی تنخواہیں لشکروں کے خرچے بیت المال میں خزانہ ہونا چاہیے آپ نے جن کے وظائف مقرر کیے ہیں ان کو وظیفے ملنے چاہیے یہ سارا کچھ کرنا اس دور کے حاکم کی ذمہ داری تھی اب یہ بیٹ تو گئے لیکن یہ سارا سسٹم چلانا ان کے لیے مشکل ہو گیا انہوں نے کہا یہ سارا سسٹم ہم کیسے چلائیں گے ہم یہ تنخواہیں کہاں سے دیں گے ہم یہ وظائف کہاں سے دیں گے دوسرے ملکوں سے صفیر آتے ہیں ان کی رہائش کے بندوبست کرنے ہوتے ہیں دوسرے ملکوں میں تبلیغ اسلام کے لیے اپنے اپنے وفد بھیجنے پڑتے ہیں یہ سارا سلسلہ کہاں سے چلے گا اب ذاتی لین لار تو چھے نہیں کہ گھر سے لا کے دین پر خرچ کرتے اب انہوں نے سوچا کہ کریں گیا مشورہ یہ تیپ آیا کہ پہلے یہ دیکھیں کہ رسول یہ خرچہ کہاں سے کرتے تھے یہ سارے سلسلے رسول کہاں سے چلاتے تھے تو قریب بیٹھنے والوں نے یہ مخبری کی کہ رسول کی ایک جگیر ہے خیبر میں یہودیوں کی وہ جگیر تھی جو انہوں نے رسول کو دے دی تھی وہاں سے چالیس لاکھ دینار آتے ہیں وہاں پر کھجوروں کے باغ بھی تھے سات باغات تھے وہاں کھجوروں کے اور اس دور میں سب سے بڑا بزنس کھجوروں کے باغ کا ہوتا تھا یعنی کہ یہ عرب میں ایسا کاروبار تھا جس کی ہن نقصان کا کوئی خطرہ نہیں تھا ٹھیک ہے جی انہوں نے فوراں اپنے آمل اپنے سپاہی وہاں پر بھیجے وہاں پر بھیج کے انہوں نے بی بی کے آملوں کو وہاں سے اٹھا دیا اور اس جگیر پر قبضہ کر لیا جی خیبر میں اور آج بھی وہاں باغ کی کیونکہ اب انہوں نے زیارت وہ بند کر دی ہے اب وہاں جانے سعودی عرب کی گورنمنٹ نہیں دیتی یہ مدینے سے آپ تھوڑا باہر نکلیں گے تو اس وقت پینٹ سڑھیا ستر کلومیٹر کے واصلے پر یہ جگیر ہے اب جب بی بی کے آمل واپس آگے تو بی بی کے آملوں نے واپس آگے کہا کہ بی بی انہوں نے ہمیں وہاں سے اٹھا دیا حکومت نے قبضہ کر لیا اب یہ دیکھیں اب میں پڑھنے لگاؤں بی بی کا مقدمہ صداد سے اجازت لے کے میں مخدومہ کا حق پڑھنے لگاؤں جب آ کے آملوں نے اطلاع دی جناب فضل روایت کرتی ہیں کہ اس دن بی بی مکنہ اوڑ رہی تھی چہتر اوڑ رہی تھی اور اپنے موں میں بی بی زبان سے آہستہ دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی خوشیار ہو جا اب تیرے مقابلے پر بطول آ رہی ہے اور میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ ایک ایک لفظ ادا کر رہا ہوں میں نے کہا دو سال کی محنت ہے اس مضمون پر ایک ایک لفظ کی ذمہ داری ہے جس دن بی بی دربار میں گئی ہیں حق لینے کے لئے اس دن بی بی کے دو دروازے تھے مسجد میں ایک وہ جو گھر کے اندر سے مسجد میں کھلتا تھا جو رسول نے سارے صحابہ کے بند کروایا تھے لیکن علی کا بند نہیں کروایا تھا یہ وہ دروازہ ایک دروازہ وہ ہے جو مرکزی گیٹ ہے مسجد کا جس دن بی بی دربار میں آئی ہے اس دن بی بی خجرے والے دروازے سے نہیں آئی جبکہ ہمیشہ بی بی رسول کے دور میں بھی جب بھی مسجد میں آتی تھی تو حجرے والے دروازے سے آتی تھی آج بی بی حجرے والے دروازے سے نہیں آج مرکزی دروازے سے آئی حجرے والے دروازے سے میری مخدومہ اس لیے نہیں آئی کہ اگر حجرے والے دروازے سے آتی کل کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا تھا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں زہرہ کب دربار میں آئی اور کب دربار سے چلی گئی اس دن بی بی آئی ہے مرکزی دروازے سے پہنچ گئی رسول کی بیٹی دربار میں حاکم بیٹھا تھا تخت میں میرا پہلا سوال ہے ہر غیرتمند مسلمان سے آج بھی شرعی عدالت میں شرع جاؤ پاکستان کی سپریم کورٹ میں شرعی عدالتوں میں جا کے آج بھی قوانین شرعیہ اٹھا کے دیکھو آج بھی پاکستان کے قانون کے مطابق کر فیصلہ کیا جائے زہرہ پھر بھی جیت رہی ہے آج پاکستان کے قوانین شرعیہ کے مطابق فیصلہ کیا جائے میں سمجھا کے بات کروں گا میں نے پہلے کہا تھا داد نہیں دینے صرف سوچنا ہے اور توجہ فرمانی ہے قوانین شرعی میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی جگیر پہ قبضہ کرنے کے لئے مسلمان مجاہدین کا خون اور پسینہ بہے اور وہ جگیر مسلمان لے لے اس جگیر میں ہوتے ہیں پانچ ہی سے چار ہوتے ہیں ان مجاہدین کے جنہوں نے جنگ کی پانچوہ ہوتا ہے رسول کا لیکن اگر کسی جگیر پہ قبضہ کرنے کے لئے نہ کسی کا خون بہا ہو نہ پسینہ وہ صرف اسلام کو اسلام کے روپ کی وجہ سے مل جائے اسے کہتے ہیں مال فی اس میں امت کا حق نہیں ہوتا وہ صرف رسول کا حق ہوتا ہے اب اگر اس جگیر پہ کسی نے گھوڑا دڑایا ہے پھر ہے اس میں امت کا حق دوسرا سوال آج بھی پاکستان کی عدالتیں اس بات کی تائید فرمائیں گے سب سے بڑا بدنما دھبا جو آج تک اسلام کے چہرے پہ ہے جسے کوئی بھی مورخ نہیں مٹا سکا کتنا بڑا ظلم ہوا طریقہ اسلام پہ جس کے خلاف مقدمہ تھا وہی جج تھا جو اس مقدمے میں فریق تھا وہی جج تھا شریعت محمد کے مطابق حاکم وہ مقدمہ سننے کا اہل ہی نہیں تھا شریعت کے مطابق شریعت کے مطابق یہ مقدمہ جانا تھا کاضی کے پاس اس مقدمے کو کاضی نے سننا تھا شریعت میں حاکم کے ساتھ ایک کاضی مقرر ہوتا ہے اگر آپ سٹیٹ کے خلاف آئیں گے اگر آپ حکومت کے خلاف آئیں گے وہ مقدمہ حکومت نہیں اسلام کہتا ہے کہ وہ مقدمہ کاضی سننے گا کاضی کا چناؤ ہے توجہ ہے میری بات کی جانا اس لئے اسلام میں ہے کاضی کا چناؤ اور آج بھی پاکستان کی عدالتوں میں یہ نظام موجود ہے آپ نے پچھلے دنوں دیکھا افتخار چودری کے بیٹے کو عدالت میں لائے گیا اس نے بینٹ چھوڑ دیا اس نے کہا کیوں کہ میرا بیٹا مجرم ہے لہذا میں یہ مقدمہ سنوں گا انہوں میں سن سکتا ہوں تاریخ اسلام میں سب سے بڑا ظلم یہ ہوا جس کے خلاف بی بی مقدمہ لے کے آئی تھی وہی منصف تھا یہ ہے تاریخ اسلام کا ایک بدنمہ دبا آگئی بی 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 آگے دربار میں کھڑی ہوئی مسائب نہیں فضائل سنم مقدومہ کا جنگ جیت کی آئی ہے رسول کی بیٹی چادر کی دھار سے قدشمن کو قتل کر کے آئی بی بی دربار میں پہنچی بی بی نے دربار میں پہنچ کے سب سے پہلا سوال حاکم سے کیا بی بی نے دربار میں پہنچ نہیں حاکم سے کہا کہ تُو نے میری جگیر پہ کبسہ کیوں کیا یہ مقالمہ ہے میں نے پہلے کہا میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں ہوں میں اپنے ایک ایک حرف کو ثابت کروں گا بی بی نے کہا تُو نے میری جگیر پہ کبسہ کیوں کیا حاکم نے فوراں بی بی کو جواب دیا کہ ہمارے پاس ایک حدیث تھی جس حدیث کو نص بنا کے ہم نے اس جگیر پہ قبضہ کیا بی بی نے کہا تیرے پاس کیا حدیث تھی اس نے کہا تیرے بابے کی حدیث ہے کہ ہم گروہِ انبیاء لا نورس ولا نورس ہم نہ وارس بنتے ہیں نہ وارس بناتے ہیں یہ انبیاء جو ہوتے ہیں نہ یہ کسی کے وارس ہوتے ہیں نہ یہ کسی کو وارس بنا کے جاتے ہیں اس نے ممبر سے حدیث پڑھی بولی رسول کی بیٹی اب امتی چپن ہے نا سید میرے ساتھ بولنا جب اس نے اس حدیث کو پڑھ کے مقدمے کی سماد شروع کی بی بی نے خود اپنے مقدمے کی وقالت کی اور رسول کی بیٹی نے اپنے مقدمے پہلی دلیل دی بی بی نے کہا تُو نے کیا کہا ہے میرے بابے کی حدیث ہے ہم وارث نہ بنتے ہیں نہ بناتے ہیں رکھ کسی جگہ پہ پہلے مجھے یہ بتا تُو چھے میرے بابے نے وارث بنایا ہے پہلے تُو مجھے یہ بتا کہ تُو جو وارث بنایا ہے کیا تُوچھے میرے بابے نے بنایا ہے اگر تُوچھے میرے بابے نے نامزد کیا ہے تو پھر تُو خود ہی اپنی نصم کر گیا تُو نے ابھی کہا ہے کہ وہ کسی کو وارث نہیں بناتے تیرا نامزد ہونا غلط حاکم چپ ہوا حاکم نے کہا مخدومہ بنت رسول تُو اپنے مقدمے میں بحث کر دربار میں اکیلی وکیل مخدومہ نے کہا میں اپنے مقدمے میں بحث کرتی ہوں اس نے کہا تیرے پاس ثبوت بیب نے کہا میرے پاس ثبوت ہے ثبوت پیش کیا جائے بیبی نے عدالت میں وہ ہی معاہدہ جو یہودیوں نے لکھا تھا جس میں مولا علی کی بطور گواہ اور رسول کی مہر تھی اور نیچے لکھا تھا رسول نے کہ یہ جگیر میں اپنی بیٹی فاطمہ کو دیتا ہوں بیبی نے وہ تحریر دربار میں پیش کی انہوں نے تحریر پڑھتے ہی دوسرا سوال سمات مقدمے کی کرتے حاکم نے کہا کہ اس تحریر پہ کوئی گواہ لو پھر پھس گیا حاکم دوسری بڑی گلتی کر گیا دوسری بڑی گلتی کر گیا حاکم قرنونِ قرآن کے مطابق مسہوم سے گواہ مانگنے کی اجازت ہی نہیں ہے میں محنت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں قرآن کے مطابق مسہوم سے گواہ مانگنے کی اجازت نہیں میں قرآن سے نص دیتا ہوں مریم کی قوم نے مریم سے پوچھا بچہ کہاں سے آیا تین دن کا عیسیٰ بھول پڑا قرآن کہتا انہی عبداللہ عطان کتاب و جالی نبی میں اللہ کا بندہ ہوں کتاب لے کیا ہوں نبی بن کیا ہوں قوم نے عیسیٰ سے گواہ نہیں مانگا مسہوم ہے میں ایک حوالہ دوسرا دیتا ہوں کتاب کا نام حیات الحیوان لکھی آقا دمہری نے چھپی جامعالعظر مصر سے مدینے میں ایک شخص جس کا نام اسوت تھا یہ گھوڑا بیچنے کے لیے آگیا عرب بھی تھا یہ یہ گھوڑا بیچنے کے لیے آگیا عرب میں گھوڑا ہر انسان کی کمزوری بھی تھی مجبوری بھی تھی کیونکہ وہ جانور پالتے تھے گھوڑے پہ سواری کرتے تھے یہ مسجد نبی والے بزار میں تو جو ہے گھوڑا کھیلے کھڑا رسالت امام اسجد سے باہر نکلے رسالت امام نے گھوڑے کو دیکھا رکھے اسوت یہ گھوڑا بیچے گا بیچوں گا دلیل آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ مسوم سے گواہ مانگنے کی اجازت نہیں ہے رسول نے کہا یہ گھوڑا بیچے گا اس نے کہا جی بیچوں گا رسول نے کہا کیا لے گا اس نے دینار بتائے رسول نے اس کے ساتھ سودا تیہ کیا تیہ کرنے کے بعد رسول نے کہا کہ میرے پاس اس وقت دینار نہیں دینار پڑے ہیں میرے ہجرے میں سودا تیرا میرا تیپ آ گیا وہ جو دینار ہجرے میں پڑے وہ تیری ملکیت اور یہ جو تیرے ہاتھ میں گھوڑا ہے یہ میری ملکیت رسول کو گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک مسئلہ حل کرنے لگے ہیں رسول رسول ہجرے میں دینار لینے کے لیے گئے یا چند صحابہ وہاں سے گزرے انہوں نے وہاں پہ کھڑے اسوت کو دیکھا بھئی گھوڑا بیجنا جاتا ہے اسے کہا جی آیا تو بیجنے تب بگ گیا انہوں نے گزرتے گزرتے سرسری پوچھا کس نے خریدا اسے کہا تمہارے نبی نے نبی کا نام آنا تب بندے واپس آ گئے کہ ضرور اس گھوڑے میں کوئی شفت ہے اگر اس میں کوئی عیب ہوتا محمد کبھی نہ خریدتا اس میں کوئی شفت ہے انہوں نے آگے کہا یہ گھوڑا تو ہمیں نہیں بیج سکتا اسے کہا نا 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 سودہ تیپ آ گیا وہ دینار لے نگلے اب وہ عربی کیونکہ نبی کا کلمہ نہیں پڑتا تھا انہوں نے فوراں کہا اگر ہم اس قیمت سے زیادہ دیں کیا تو ہمیں دے گا اب اس نے کون سا کلمہ پڑا تھا اسے کون سا تجارت کے قوانین کا پتہ تھا اسے کہا مجھے تو پیسے سے گھر سے اسے پیسے لے یہ گھوڑا ان کے حوالے کیا یہ گھوڑا لے کے چلے گئے وہ شخص دینار گن رہا تھا رسولؐ آ گئے رسولؐ نے کہا اسوات میری امانت اس کا کون سا امانت اس نے کہا وہ گھوڑا جو میں نے خرید ہے اس نے کہا کون سا گھوڑا یا میرے گا جو ابھی تھوڑی دل پہلے گریدا اس نے کہا کوئی گواہ ہے میں نے کہا تھا نا مسلم سے گواہ مانگنی کی اجازت نہیں اس نے کہا گواہ ہے رسولؐ چپ کھڑے رسولؐ نے کہا اسوات دیکھ میں نے تجھ سے وہ خریدا میرا تیرے ساتھ دینار تہ پائے اس نے کہا نا 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 گواہ ہے تو لا ابھی رسول چپ تھے یا مسجد سے ایک شخص باہر نکلا رنگ اس کا کالا تھا اندر سے بڑا پاک تھا یہاں اس کے ولایت علی کا نور تھا آکے بلال نبی کے قدموں میں سردار آپ کیوں بزار میں رکے ہیں بلال میں گزر رہا تھا میں نے اس کے ساتھ اس سواری کا سودا کیا میں دینار لینے گیا اس نے کسی اور کے ہاتھ پیج دی جب اتنا جملہ کا بلال نے کہا کیوں تو نے ایسا کیوں کیا اسے کہا تیرے نبی کے پاس گواہ کوئی نہیں کوئی گواہ نہیں ہے کہ میں نے اس کے ساتھ سودا کیا بلال نے ایک لمحہ سوچے بغیر کہا میں گواہی دیتا ہوں اب بھلوال والوں داد نہ دینا دعا دینا تو تمہارا حق بنتا ہے جب بلال نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ گھوڑا میرے نبی نے خریدا ہے عصبت نے دیکھے کہا عبداللہ کا بیٹا میں نے تیرے کلمہ نہیں پڑا تیری عدالت کے میں نے کیسے سنے ہیں تیری صداقت کے میں نے منظر سنے ہیں مجھے پتا ہے تو بات سچی کرتا ہے فیصلہ حق پہ کرتا ہے مجھے بول کے بتا جب تیرا اور میرا سودا ہو رہا تھا یہ تیرا ہبشی غلام تو تھا ہی نہیں اس نے گواہی کیسے دے دی رسول اپنا چہرہ بلال کی طرف کا بلال یہ بات تو سچ ہے جب میرا اس کے ساتھ سودا ہوا تُو تو تھا ہی نہیں تُو نے کیسے گواہی دی بلال نے دونوں ہاتھ نبی کے قدموں پہ رکھے کہا تُو نے کہا اللہ ہے میں نے دیکھا تُو نے کہا اللہ ہے میں نے دیکھا تُو نے کہا جنت ہے میں نے دیکھی تیرے کہنے پہ نہ دیکھا اللہ مان لیا یہ بھی تو تُو نے کہا ہے کہ گھوڑا خریدا ہے پھر تُو نے خریدا یہ ہے مسوم مسوم سے گواہ مانگنے کی اجازت نہیں دربار میں مسومہ سے گواہ مانگا گیا سننا مقدمہ فضائل سننا میری سائن کے میری آقا عزادی کی فضیلت سننا انہوں نے گواہ مانگا بی بی نے گواہیاں دیں بی بی نے کہا میرا بڑا بیٹا حسن میرا گواہ میرا چھوٹا بیٹا حسین میرا گواہ میرا شہر علی میرا گواہ اور میرے باپ کی کنیز ام ایمن میری گواہ یہ چار گواہیاں ہیں جو بی بی نے اپنے مقدمے میں دی ہیں حاکم نے تھوڑی دیر مشہیروں سے مشورہ کیا بندی رسول کھڑی فیصلے کا انتظار کر رہی تھی یہ دربار سے فیصلہ آ گیا فیصلہ یہ آیا کہ ہم آپ کے مقدمے کو خارج کر رہے ہیں اس بنا پہ کہ آپ کا نساب شہادت پورا نہیں بی بی نے کہا میرا نساب شہادت کیوں نہیں پورا انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ نے جو چار گواہیاں دی ہیں ان میں پہلی گواہی ہے آپ کے شہر علی کی علی بحسیت شہر اس جگیر میں ہی صدار ہے لہٰذا یہ مالک ہے اس کی گواہی نہیں حسن حسین ہے بیٹے بیٹے ہونے کی وجہ سے ان کا بھی اس جگیر میں حصہ ہے لہٰذا ان کی گواہی بھی نہیں چوتھی بچ گئی ایک گواہ ام ایمن اور تیرے بابا کی حدیث ہے کہ اگر مرد ایک ہو عورت یا دو ہونی چاہیے اس کے ساتھ دوسری عورت نہیں لہٰذا نساب شہادت مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ہم تیرے مقدمے کو خارج کرتے ہیں زندگی قربان کرو بی بی تیری عزت میں بی بی نے مقدمہ واپس لے لیا گواہیاں نہیں بدلی بحث سننہ میری آقا زادی کے مقدمے کی پوری ذمہ داری کے ساتھ بی بی نے مقدمہ واپس لیا گواہیاں نہیں بدلی جبکہ بی بی کے پاس گواہ تھے بی بی جنابہ سلمان کو کھڑا کر سکتی تھی حدد اب عزر کو پیش کر سکتی تھی جنابہ کمبر اماں مقداد عورتوں میں بی بی فضا اسماں ام الفضل یہ سب موجود تھے آقا زادی نے گواہیاں نہیں بدلی مقدمہ واپس لے لیا مقدمہ کیوں واپس لیا انگل سننہ رسول کی بیٹی کی برکے کے اندر کیسے لڑی ہے اب شریعت کا مسئلہ ہے جو کسی مومن کو جھوٹا کہے مثلا کوئی بندہ کسی سچے مومن کو جھوٹ کی تحمد لگا دے شریعت کہتی ہے یہ بن گیا ہے فاسق اس نے مومن کو جھوٹا کہا ہے اب فاسق کی صدا کیا ہے شریعت سے پوچھو فاسق کی صدا یہ ہے کہ فاسق نماز پڑھا نہیں سکتا پڑھ سکتا ہے فاسق چاند کی شہادت نہیں دے سکتا فاسق نکاح میں بطور گواہ نہیں بیٹھ سکتا فاسق طلاق میں بطور گواہ نہیں بیٹھ سکتا فاسق کسی بھی شریعت عدالت کا قاضی نہیں ہو سکتا یہ ہے فاسق کی صدایم اگر کوئی کسی مومن کو جھوٹا کہے وہ بنتا ہے فاسق قرآن ممبر پہ لے آؤ میں زہرہ کی وقالت گھڑے میں موں دے کے نہیں لاؤن سویکر پہ کر رہا ہوں یہاں جان تلی پہ رکھ کے اور اس سانس میں لانت کرتا ہوں جس سانس میں چودہ کی وقالت نہ ہو جو کسی مومن کو جھوٹا کہے وہ فاسق بنتا ہے اور جو مازاللہ سمہ مازاللہ قرآن کو جھوٹا کہے شریعت کے مطابق وہ فاسق نہیں وہ بنتا ہے کافر اور کافر کی صدای یہ ہے کافر نہ پڑھ سکتا ہے نہ پڑھا سکتا ہے فاسق کی صدای یہ ہے پڑھ سکتا ہے کافر کچھ بھی نہیں کر سکتا کافر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے نبی کی بیٹی نے مقدمہ واپس لیا گواہیاں نہیں بدلی رسول کی بیٹی نے کہا میں نے گواہیاں نہیں بدلی تُو یہ فیصلہ کر اور طریقہ حصہ بنا تاکہ میں چہرے سے نکاب اتاروں تُو نے علی کی گواہی کو جھٹلایا علی ہے قرآن رسول کل قرآن و علی مال قرآن تُو نے حسن کو جھٹلایا حسن قرآن ہے تُو نے حسین کو جھٹلایا حسین قرآن ہے بی بی نے کہا میں تجھے دربار میں فاسق نہیں کرنے آئی کافر کرنے آئی بیسیم اللہ میتو جی بسول یا رسول یا یا بیسیم 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 میں تجھے جو کام نبی نہیں کر سکا زندگی ہوئے ہزار سال اس جملے جو واہ واہ کر دے رہے ہوئے ہزار سال پاک سید آپ کو حضرت کی اطاف مخدومہ نے اصل چہرہ بے نکاب کیا سننا مقدمہ سننا میری آقا ذاتی کا بی بی نے مقدمہ واپس لیا حکیم صاحب مقدمہ واپس لیتے ہی بی بی نے دوسرا مقدمہ دائر کیا بی بی نے کہا یہ مقدمہ واپس ہو گیا فیصلہ کر دیا تُو نے فیصلہ نہ 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 فیصلہ نہ بدلنا میں مقدمہ واپس لیتے ہوں وہی کھڑے بی بی نے دوسرا مقدمہ دائر کر دیا بی بی نے کہا تُو ہے حاکم میں ایک بیٹی بن کے باپ کا حق لینے آئی ہوں باپ کا حق دے حکومتیں بریشان ہو گئیں دربار میں لڑ رہی ہے محمد کی بیٹی برکے کے اندر لڑ رہی ہے رسول کی بیٹی رسول کی بیٹی نے کہا حق دے اس نے کہا توجہوں اس نے کہا حق میں نے تجھے کہا نہیں میرے پاس حدیث ہے چند قدم چلی آگے چل کے کھڑی ہوئی بی بی نے کہا اب بول کیا کہا تُو نے اسے کہا میرے پاس حدیث ہے اسے کہا تیرے بابا نے کہا تھا ہم گروہ امبیاء نوارس بنتے ہیں نوارس بناتے ہیں مخدومہ چادر کی اندر سے بولی بی بی کا تُو نے حدیث پڑی ہے میں قرآن کی آیت پڑھتی ہوں میں قرآن پڑھتی ہوں کون سی آیت بیبنی نے کہا جو کچھ ماں باپ چھوڑ کے جائیں اس میں رشتہ داروں اولاد کا حصہ ہوتا ہے اس سے کہا میرے پاس حدیث ہے بیبنی نے کہا میں دوسری آیت پڑھ دیتی ہوں جو کچھ ماں باپ چھوڑ کے جائیں اس کا بیٹے کا حصہ ہوتا ہے اس سے کہا میرے پاس حدیث ہے بیبنی نے کہا میں تیسری آیت پڑھ دیتی ہوں جو کچھ ماں باپ چھوڑ کر جائے اس میں عورت کا حق ہوتا ہے اس نے کہا میرے پاس حدیث ہے میں چوتھی آیت بڑھ دیتی ہوں ہم نے نبی کو نبی کا بڑھ دیتی ہوں اس نے کہا میرے پاس حدیث ہے میں پانچویں آیت بڑھ دیتی ہوں اگر میرا بابا عجر مانگ سکتا ہے میں بابے کا حق کیوں نہیں مانگ سکتی بلوال والو شیعہ ہو سنی ہو تمہیں چودہ کی عزت کا واسطہ میں زہرہ کا حق بیان کرنا ہو حاکم ایک حدیث پڑھتا گیا بی بی بدل بدل کی آیتیں پڑھتی رہی بدل بدل کی آیتیں پڑھتی رہی چالیس آیتیں جب محمد کی بیٹی نے دربار میں کھڑے ہو کے پڑھ دی حاکم کے چہرے میں موت کی زردی آگئی حاکم کا جسم کاملہ شروع ہو گیا اس نے کہا زہرہ میں حدیث پڑھتا ہوں تو جواب آیت میں کیوں دیتی ہے حدیث کا جواب حدیث میں کیوں دیتی اتنا جملہ کہنا تھا یا محمد کی بیٹی نے چاپ بس میں نے اتنا سننا تھا تو وہی ہے جسے میرے باپ نے کہا تھا آ تجھے حدیث لکھ دو تو نے کہا تھا قرآن کافی ہے تو نے کہا تھا تو نے کہا تھا تو نے کہا تھا تجھے میرے باپ نے کہا تھا تجھے میرے باپ نے کہا تھا میں تجھے حدیث لکھا تو نے کہا تھا قرآن کافی ہے آج میں قرآن پڑھتی ہوں برداشت کیوں نہیں کرتا سونا اب قرآن دروار میں کھڑی ہو کے بیبی نے کہا نہ تجھے قرآن کافی ہے نہ تجھے فرمان کافی ہے ہار کے نہیں جیت کی آئی ہے منواہ کی آئی ہے جو کام جنگ میں نہیں ہو سکتا تھا منافق کے چہرے سے پردے ہٹا کے آئی ہے زندگی اسے دینی ہے جس سے لی تھی ہر چیز میں سمجھوتا کر لینا یہ میرے بدے ہاتھ ہیں کل کا ایک دن رہ گیا ہے پھر زندگی آنے دے یا نہ آنے دے یہ میرے بدے ہاتھ ہیں زہرہ کے دشمن پر کبھی سمجھوتا نہ کرنا مولا فرماتے ہیں جو ہماری دادی کے دشمن پر سوچ کے لانت کرتے ہیں ہم چودہ اس میں لانت کرتے ہیں جو سوچ کے لانت کرتے ہیں آج بھی جو بندہ نیا شیعہ ہوں سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو وہ خیبر پڑھ کے شیعہ نہیں ہوا وہ خندق پڑھ کے شیعہ نہیں ہوتا اسے شیعہ کرتا ہے رسول کی بیٹی کا تیرہ مسلموں کی محنت ایک طرف اکیلی زہرہ کا دروار جانا ایک تھا جو بھی بندہ شیعہ ہونا چاہے اسے منواتا ہے صرف حق زہرہ میں نے اکثر نئے شیعہ ہوئے بندوں سے پوچھا کیوں شیعہ ہوئے وہ کہتے ہیں شیعہ کر گیا ہمیں رسول کی بیٹی کا حق آج بھی سچ اور جھوٹ کی پہچانی حق زہرہ سے ہوتی کیبلہ مبلگی آدم علیہ اسمائل کہا کرتے تھے شیعہ اپنے بچوں کو دو چیزیں رٹا دو ایک غدیر اور ایک فدق یہ رٹا دو اپنے بچوں کو گھر گھر میں مناظر پیدا ہو جائے گا اگر یہ چیزیں اپنے بچوں کو یاد کروا دو گئے مبلگی آدم کیبلہ مولانا اسمائل صاحب نے یہ پنڈی بھٹکا کے کریم مناظرات بسم اللہ جی نارے تکبیر اللہ نارے رسالت نارے حیلی نارے رسالت زندہ زندہ جزیدیت مردہ مردہ اللہم صلی اللہ محمد مردہ مردہ آدم سے مناظرہ کر رہا تھا نام بھی قبلہ مولگی آدم کی کتاب اس کا لکھا ہے مولانا نور محمد اس کا نام یہ نماز پڑھانے کے لئے مذجد نہیں گیا اہل سنت جتنے تھے اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو گئے وہ تو چودری آشق وہ کتاب اس نے کوئی بھی نہیں پڑھی تھی لیکن اکل کتابوں کی مراث نہیں ہوتی دانش مندی جو ہے یہ ڈگریوں سے نہیں ملتی چودری آشق مولوی کے پیچھے نماز پڑھنے شروع کی نماز ختم ہوئی اس نے نمازیوں سے کہا مسجد سے باہر جاؤ میں نے مولوی صاحب سے اکیلے کوئی بات کر نہیں سارے نمازی مسجد سے گئے اس نے مسجد کی دروازی دروازی کی کنڈی لگائی مولوی صاحب کے سامنے آگے بیٹھ گیا اس نے کہا مولوی دیکھ تیرے اور میرے سوا اللہ کے گھر میں کوئی نہیں بیٹھا باوضو ہیں نماز پڑھی ہم نے اتنے دنوں سے ہمارے گاؤں میں بحث سل رہی تھی شیعہ کہتے تھے رسول کی بیٹی درواز میں گئی اور واپس آئی ہے خالی تم کہتے تھے نہیں یہ شیعہ غلط کہتے ہیں انہوں نے بلالی اپنا مولوی وہ بیٹھے باہر کتابیں لے گئے صبح سے بحث ہو رہی ہے میں جت زمین دار بندہ ہوں مجھے کتابوں کا نہیں بتا مجھے نہیں بتا کس نے تریخ میں کیا لکھے مجھے صرف اتنا بتا بیٹی رسول کی درواز گئی تھی بس مجھے اتنا بتا دے اب دیکھنا کیسے بلائے ہیں مخدوم آنے اسے کہ مجھے صرف اتنا بتا بیٹی رسول کی درواز گئی تھی مولوی کا جاچا عاشق بی بی کا حق بنتا نہیں تھا اس نے کہا حق چھوڑ بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا اتنا بتا گئی تھی اسے کہا ہاں یہ کتاب ہم لکھا گئی تھی اسے کہا چپ اب اتنا بتا دے واپس خالی آئی ہے یا حق لے گیا آئی ہے اسے کہا جاچا عاشق میں کتابوں سے ثابت کروں گا بی بی کا حق نہیں بنتا تھا اسے کہا میں نہیں پوچھ رہا بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا نہیں بنتا تھا اتنا بتا واپس خالی آئی ہے اسے کہا ہاں جا جا اسے خالی ہے اس نے کہا اٹھ ختم کر مناظرہ ہم نے بحث نہیں کرنی جیت گیا وہ شیعوں کا معلوی اس نے کہا کیوں کس بار بھی مناظرہ ختم کروا رہا ہے اس نے کہا معلوی محرام میں بیٹھا ہے سر پہ قرآن رکھ کے بتا میں مر جاؤں میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کسی کمی کے دروازے پہ چلی جائے جا کے کہہ میں چودری عاشق کی بیٹی ہوں مجھے فلان چیز کی ضرورت ہے بتاؤ اس کا بنتا ہے کہہ لگا نہیں بنتا دوگے یا نہیں دوگے کہہ لگا کیسے نہیں دے گئے بیٹی جو تیری اسے کا شرم نہیں آتی میری بیٹی کا حیاء کرتے ہو محمد کی بیٹی کا کسی ہے میری بیٹی کا احترام کرتے ہو رسول کی بیٹی کا کسی ہے اس نے روتے کے کہا چلی جو گئی تھی نہیں بنتا تھا آ جو گئی تھی اور بیٹی تو دشمن کی بھی گھر آجیں خالی نہیں بھیجتے آ جو گئی تھی دربار میں اتنا کہنے کے بعد چلی آشک مسجد سے نکلا جہاں مبالغی عظم بیٹھا تھا ہاتھ جڑ گیا تھا مبالغی عظم اور مولوی اسماعیل پڑھا کلمہ مل گئی مجھے ہدایت ہاں ہاں میرا بھائی علی عباس کہتا ہے ہاں نہیں دینا تھا نہ دیتے کل لمبی طریق دی دیتے محمد کی بیٹی یہی جملہ مولانا اسماعیل نے کہا جب چلی آشک نے مولوی اسماعیل کے قدموں پہ ہاتھ رکھا دیکھے گل گا پڑھا کلمہ مولوی عظم اللہ اسماعیل نے کہا چودری آشک بات پوری سون ہے انہوں نے خالی نہیں بھیجا سر کے بال سفید کر کے گئی اٹھتی بیٹھتی گئی کر گیا ہے دنیا کو حق کی پہزان حق کے ظاہرہ دو جملے سننا مصائب کے رونے کی راتیں ہیں کل کی ایک رات ہے کل کی رات شہیدوں کی رات ہے اگلی رات وریبوں کی رات ہے کل تک زینب کا ہر رشتہ موجود ہے کل رات تک زینب کا غازی بھی ہے زینب کا اکبر بھی ہے زینب کا کاسل بھی ہے اگلی رات میں مجھڑ گئی ہے دو جملے اس شہزادے کے سننا جس کے لئے علامہ عرفان اہدر عبدی نے کہا تھا اکبر کی شہادت پڑے وہ جس نے پڑھنے کے بعد مر جانا ہو اکبر کی شہادت سنے وہ جس نے سننے کے بعد مرزک نہ ہو نہیں برداؤ سوتی کبر میں بھی حسین سے اکبر کی شہادت آقا مہدی نے حسین کی کبر پہ کھڑے ہو کے اکبر کی شہادت پڑ دی آدھی رات کو اپنے گھر میں چیخوں کی آواز سنکی آقا مہدی نے بستر چھوڑا آقا مہدی نے دیکھا اس کے گھر کے پرامدے میں ایک کالے برکے والی بی بی رو رہی ہے آقا مہدی نے دیکھا کہا بی بی من انتے تو کون ہے روکے گذی پردہ کر میں محمد کی بیٹی زہرہ زہرہ کا نام آنا آقا مہدی نے ہاتھ جوڑے روکے گذہ بی بی میرا اتنا مقدر نوکر کے گھر رہی ہے روکے گذی تجھے سمجھانے آئی ہوں آج کے بعد میرے حسین کی قبر میں اکبر کی شہادت نہ پڑھنا آقا مہدی کہتا بی بی میں نے کوئی روایت غلط پڑھی ہے روکے گذی تجھے روایت غلط نہیں پڑھی جب سے تجھے اکبر کی شہادت پڑھ کی آیا ہے میں کبھی کربلا میں حسین چپ کرواتی ہو کبھی شاہ میں زینب چپ کرواتی ہو قبر میں میرا حسین رو رہا ہے شاہ میں میری زینب رو رہا ہے اکبر کی شہادت پہ کربلا میں بی بیوں نے پتھروں کا ماتم کیا ہے آقا دربندی نے کہا پتھروں کا ماتم کیا ہے اکبر کی شہادت پہ جب اکبر کا گوڑا خیام سے نکلا